سی کیوکومبرز یعنی سمندری کے اکرے جو پورے سال میں اپنے جسم سے بوڈی ویس یعنی پوپ نکالتے ہیں اس کی قیمت پانچ ایفل ٹاورز کے برابر ہے ایک ایفل ٹاورز کی قیمت پانچ سو پچاز بلین ڈالر ہے یعنی پانچ کی قیمت ہوئی تقریباً اٹھائیس سو بلین ڈالر اٹھائیس سو بلین ڈالر کا بوڈی ویس یہ سمندری کے اکرے ایک سال میں نکالتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ورلین سینس یوٹیوب چینل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلے ایکن کو بھی دبائیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سمندری کیکرے کے جسم سے جو چبی ٹیوبز کی طرح فلیش نکل کر سمندر کی چٹان میں گر رہا ہے بہت قیمتی ہے یہ سمندری کیکرے ملکہ تقریباً ستر ہزار ٹنز کا پوپ یعنی بوڈی ویسٹ ایک سال میں نکالتے ہیں اور ابھی پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی صرف ایک چھوٹے آئی لینڈ کی بات کر رہے ہیں سائنٹیز نے ٹیسٹ کے طور پر آسٹریلیا کے سالے سمندر آسٹریلین گریٹ بیریر ریفر موجود سی کیکمبرز سمندری کیکرے پر سٹڈی کی ہے اس آئی لینڈ کا نام ہیرون تھا اور اس کے سمندری چٹان کا کل رقبہ 19 سکیر کلومیٹر تھا سالے سمندر اور سمندر کے اندر فلیٹ چٹان پر نظر رکھی گئی اور کیمرے میں سمندری کیکروں کی حرکات کو دیکھا گیا اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ آبادی میں ہیں یعنی چھوٹی تھی جگہ پہ تقریباً تیس لاکھ سمندری کیکریں آئی لینڈ کی فلیٹ چٹان پر رہ رہے ہیں بعد میں سائنٹیز نے سمندری کیکروں کو لیب لائے اور وہاں کچھ تجربات کیے انہوں نے پتہ لگایا کہ ایک سمندری کیکرہ دن میں 38 گرام کا بوڈی ویسٹ پیدا کرتا ہے جو سال کا تقریباً چودہ کلو بنتا ہے تو ہیرو آئی لینڈ میں تقریباً تیس لاکھ سمندری کیکریں رہتے ہیں اور وہ ہزاروں ٹان ایک سال میں بوڈی ویسٹ تیار کرتے ہیں جن کی قیمت پانچ ایفل ٹاور سے زیادہ بنتی ہے لیکن سائنٹیز کو سمندری کیکرے کے بوڈی ویسٹ سے کیا تعلق اس سے تو سمندر میں گندگی میں زافہ ہو رہا ہے یہ سمندری کیکرے سمندری تہہ میں موجود کیرے وغیرہ اور اورگینگ میٹر جس میں سمندری مخلوق شاملہ کو کھاتے ہیں اور پھر اس کے جسم میں ڈائجیشن پروسیس کے بعد نایاب کیمتی چیز چکنی مٹی کے ساتھ مل کر سمندری کیکرے جسم سے بوڈی ویسٹ بنا کر باہر نکالتے ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیلشم کارڈو برینڈ موجود ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری چیز ہے امونیا اور کوڑل فورمیشن کے جو کہ سمندر میں خات کا کام کرتا ہے جس سے سمندر کے اندر ہری بری گھاس آگئی ہے سمندری کیکرے کی بوڈی ویسٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آس پاس کے پانی کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے کم ایسیڈک محول سے سمندر میں گھاس فگیرہ زیادہ اگتی ہے اور سمندر میں کیلشم کارڈو برینڈ کے سکیلٹن بنتے ہیں جس میں سی کیکمبرز خود رہتے ہیں اگر آپ کو یہ میری انفرمیشن پسند ہے یا تمہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ